میاں نواز شریف کا سرویسز ہسپتال میں آج خالی پیٹ لپٹ پروفائل یورک ایسٹ کا ٹیسٹ ہوگا ہسپتال میں چوتھا میڈیکل بورٹ تشکیل دے دیا گیا ہے بورٹ کے چوریمنٹ سرجن پروفیسر ڈاکٹر محمود آیاس کہتے ہیں باروقت ضرورت ماہر امراض قلب کو طلب کیا جائے گا مزید علاج کا فیصلہ ٹیسٹ رپورٹ کے معاینے کے بعد ہوگا اسے پر مزید بات کریں گے نمائندہ لاہور نیز مدسر نواب سے مدسر نواب بتائے گا اگر کوئی اللہ نہ کرے مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو پھر امراض قلب کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کو ماہرین کو طلب کیا جائے گا مزید کیا تفصیلات ہیں یہاں بلکل نیلم بخاری میں اس وقت سرویسز ہسپٹال کے بلکل باہر موجود ہوں اور جہاں پر جو ہے گزشتہ روز جو سابق وزیرہ نواز شریف ہیں ان کو سرویسز ہسپٹال میں ان کی طبیعت ناساز ہونے کے بعد یہاں پر داخل کروایا گیا جس کے بقاعدہ طور پر جو ہے محکمہ داخلہ کی جانب سے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا گیا جس کے بعد سابق وزیرہ نواز شریف کو کوڑ لکبہ جیل سے جہاں پر وہ قید تھے وہاں سے جو ہے سرویسز ہسپٹال منتقل کیا گیا اور یہاں پر جو ہے ایک چھے رکنی جو ہے میڈیکل بورڈ تشکیل دیا گیا تھا جس کی سربراہی جو ہے پروفیسر ڈاکٹر جو ہے آیاز محمود جو ہے وہ کر رہے ہیں جبکہ اس میں جو دیگر ڈاکٹرز ہیں پروفیسر ساجد نصار ہے پروفیسر ختیجہ ہیں پروفیسر زاہد ہیں جبکہ پروفیسر کامران چیماس میں دیگر جو ڈاکٹرز پروفیسر ڈاکٹرز کی اوپر جو ہے یہ میڈیکل بورڈ تشکیل دیا گیا تھا جن کی جانب سے گزشتہ روز ہی جو ہے سابق وزیراعظم نواز شریف کے جو ہے ابتدائی رپورٹس جو ہیں جن میں ای جی ٹیسٹ تھا اس میں ای سی جی بھی تھی اور بلڈ پریشر اور شگر ٹیسٹ یہ تین ٹیسٹ جی تو ہی وہ کی گئے تھے جو کہ نارمل تھے جبکہ جس کے بعد آج جو ان کے خالی پیٹ جو ہے لپڈ پروفائل اور یورک ایسٹ کے ٹیسٹ کیے جائے گے اور خصوصی طور پر ان کی جو دیگر جو اگر ضرورت پڑے گی جس پر جو ہے پیمز کے جو پرنسپل بھی ہیں اور خاص طور پر اس میڈیکل بورڈ کے جو ہیڈ ہیں پروفیسر ڈاکٹر ایاز محمود ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر ضرورت پڑے گی تو اس حوالے سے خاص طور پر جو نواز شریف کو دل کے عارضہ کے حوالے سے جو بھی اور پی آئی سی جو پنجاب انسٹیٹ آف کارڈیالوجی کے پروفیسر ڈاکٹر بلا کر ان کا چیک اپ کیا جائے گا جس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا ان کی رپورٹس آنے کے بعد کہ آیا جو نواز شریف ہیں ان کو جو اس ہسپیٹل میں مزید علاج کے لیے یہاں پر رکھا جائے یا دوبارہ انہیں کوڑ لکپا جیل منتقل کر دیا جائے جبکہ دوسری جانب اگر بات کریں سیکیورٹی کی تو سیکیورٹی کے انتظامات یہاں پر انتہائی فول پروف بنائے گئے ہیں محکمہ داخلہ کی جانب سے جو ہسپتال کا جو وی وی آئی پی روم ہے جس کو سب جیل قرار دے دیا گیا ہے میڈیکل فور میں واقع ہے اور اس کو اس ایرئے کو خاص طور پر جو ہے سیکیورٹی کے لیے انتہائی سخت بنا دیا گیا ہے تین شفٹ میں پولیس اہلکار تائینات ہوگے جس میں ایک ڈیز ایس پی ہے دو انسپیکٹرز ہیں جبکہ اسی کے قریب جو اہلکار ہیں جو پنجاب پولیس اور لاہور پولیس کے یہاں پر تائینات ہے جبکہ جو جیل کا عملہ ہے خصوصی طور پر وہ بھی یہاں پر تائینات کیا گیا ہے اور دیگر جو سیکیورٹ ادارے ہیں جس میں ساتھ ادارے ہیں سپیشل برہا چاہی بھی اور دیگر جو ادارے ہیں ان کے بھی یہاں پر اہلکار تائینات ہے تاکہ کسی قسم کے کوئی بھی جو ہے اس وجہ سے کوئی بھی کاروائی جو ہے عمل میں نہ لے جائے سکے جو دوسرے لوگ ہیں غیر متعلقہ جو افراد ہیں ان کو ان کا داخلہ ممکن نہ ہو سکے اور دوسری جانب ان کی جانب سے پاکستان کے جو مسلم لیگ نون کے جیالے ہیں وہ یہاں پر آئے اور اس قسم کی کوئی بھی جو عملن طور پر نعرے بازی ان کو بھی روکنے کے حوالے سے یہاں پر سیکیورٹی کے انتظامات سخترین ہیں جبکہ اس حوالے سے خاص طور پر نواز شریف کی صحت کی اگر بات کریں نواز شریف کی صحت جو ہے ڈاکٹر حضرات کے مطابق جو ہے وہ مکمل طور پر ابھی تک فٹ ہیں جبکہ دوسری جو میڈکا گزشتہ روز ابتدائی رپورٹس کی گئی تھی شگر ٹیسٹ تھا بلڈ پریشر تھا اور ایسی جیتی وہ نارمل ہے اور نارمل ہونے کی وجہ سے آج ان کے جو خالی پر ٹیسٹ کیے جائیں گے جس میں لیپڈ پروفائل ہے اور یورک ایسیڈ ہے ان کی رپورٹس آنے کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا جو ان کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ایدھر سرویسیز آسمنٹر میں کنٹینیو رکھیں گے یا ان کو دوبارہ کوڑ لگ پر جیل منتقل کر دیں گے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا مدد سے نواب آپ نے ہمیں تفصیلیں اپ ڈیٹ کیا